اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں ہم لوگ نکلے ہوئے ہیں شاپنگ کے لیے عید کی تھوڑی بہت ہم نے شاپنگ کرنی ہے اور صبح سے ہم لوگ نکلے ہوئے ہیں تو موسم کافی جو ہے نا وہ آج گرم ہے لیکن یہاں بیٹھے بیٹھے جو ہے نا ایک دم سے کلاوڈی ہو گیا ہے تو تھنڈی تھنڈی ہواپی آنے لگ گئی ہے تو ہم لوگ جو ہے نا وہ شاپنگ کے لیے نکلے ہیں ساتھ آپ بھی چلیں دیکھیں ہم کیا کچھ لیتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی اتنی لفی چھوڑی شاپنگ نہیں ہے چھوٹی موٹی کا دکھا چیزیں لینی ہیں تو چلیں جی ساتھ آپ بھی چلیں اور دیکھیں کہ ہم لوگ کیا لیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں آج ہی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ دیس کی عید کیسی ہوتی ہے اور پردیس کی عید کیسی ہوتی ہے تو جی ہم لوگ رہتے ہیں یوکے میں یہاں پہ جو عید ہوتی ہے جہاں پہ ہم لوگ عید کی شاپنگ کرنے جا رہے ہیں آپ اردگرد ہمارے لوگوں کو دیکھئے گا تو آپ کو کہیں سے یہ محسوس نہیں ہوگا کہ ہم آکٹ آف دی کنٹری ہیں ہمیں بالکل ایسے ہی فیل ہوتا ہے جب ہم شاپنگ کے لیے جاتے ہیں اور خصوصاً ان علاقوں میں اور ان جگہوں میں اور ان بازاروں میں جاتے ہیں جہاں پہ مسلم کمیونٹی جو ہے وہ اپنی شاپنگ کرتی ہے پاکستانی انڈین بنگلہ دیشی یہ لوگ جہاں پہ شاپنگ کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہی محسوس ہوگا کہ ہم لوگ یا تو پنڈی آئے ہیں یا گجرخانہ ہیں کیونکہ ہر طرف آپ کو اسی طرح کے ایک تو وہاں پہ جو شاپنگ کرنے والے ہیں وہ بھی پاکستانی انڈین مسلم جتنے بھی ایشین مسلم ہیں سب آپ کو وہاں پہ نظر آئیں گے اس کے علاوہ وہاں پہ اید گید کی جو شاپ سے ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم پاکستانی بازاروں میں گھوم رہے ہیں اور بلکل آپ کو فیل نہیں ہوتا کہ آپ کسی جو اینا آٹ آف دی کنٹری ہیں رہ گی بات جہاں تک سیلیبریشن کی تو پاکستان میں ہوں یا یہاں پہ ہوں اید کی سیلیبریشن ہم لوگ ویسے ہی کرتے ہیں جو پردیس میں رہتے ہیں خصوصا جو یوکے میں ہوتے ہیں یورپ میں ہوتے ہیں کینیڈا میں ہوتے ہیں امریکہ میں ہوتے ہیں سیلیبریشن سب کی ویسے ہی ہوتے ہیں ویسے ہی ہم اید والے تیواروں پہ اسی طرح سے خرچ کرتے ہیں کپڑوں پہ کھانے پہ اور چھٹی کرتے ہیں سب کچھ ویسے ہی ہوتا ہے صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں سے اور اپنے دیس سے دور ہوتے ہیں وہ جو کمی ہوتی ہے وہ ہم یہاں پہ محسوس ہوتی ہے اس طرح سے یہاں پہ تو بڑی بڑی فیملیز ہیں جیسے کہ ہم لوگ تقریباً یہاں پہ رہنے والے سب ہی لوگوں کی اپنی فیملیز یہاں پہ ساتھ ہیں اور اس کے علاوہ ریلیٹیو جو ہے نا وہ کثیر قعدات میں یہاں پہ ہیں سب لوگوں کے جس کی وجہ سے یہ ہے کہ اید جو ہے نا وہ سب مل کے گزارتے ہیں کسی ایک گھر میں سب جو سب سے بڑا کسی بھی فیملی کا بڑا گھر ہوتا ہے وہاں پہ اید سیلیبریٹ کی جاتی ہے سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں کھانا مل کے کھاتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں بچے جو ہیں وہ ویسے ایدیاں لیتے ہیں اور سب جو ہے نا وہ مل کے خوب جو ہے نا وہ اید والے دن انجوئے کرتے ہیں یوکے میں رہنے والے جو اپنی جو کمیونیٹی ہے ان کی آپ جو ہے یہ تھرڈ یا فور جنریشن جا رہی ہے تو پھر آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں آپ اگر ہماری ویڈیو میں دھونڈ دھونڈ کے بھی کوئی گورا نکالیں گے تو آپ کو بمشکل جو ہے وہ کوئی گورا نظر آئے گا یہاں پہ جو ہے نا وہ یہ کسی زمانے میں ان ملکوں میں جا کے انہوں نے اپنی حکومت کی ہے تو ہمارے جو ہے نا اب وہاں سے آ کے ان پہ جو ہے نا وہ حکومت کر رہے ہیں ویسے ہے گوروں کی حکومت لیکن یہ ہے کہ راج جو ہے نا وہ یہاں پہ مسلمانوں کا ہی ہے تو جی یہ تو تھی اید کی سیلیپریشن تو جہاں تک جو بات ہے قربانی کی تو قربانی یہاں پہ جس طرح سے پاکستان میں قربانی کا جو جنور خریدنے کی خوشی ہوتی ہے یا گھر میں لانے کی اس کو خوشی ہوتی ہے ہاں البتہ وہ یہاں پہ نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں پہ کچھ قربانی دینے کے نہیں یہاں پہ ہر چیز کے کچھ قائدی قوانین ہوتے ہیں تو اسی طرح سے یہاں پہ بھی آپ جو ہے وہ قربانی کر سکتے ہیں آپ کو کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے لیکن آپ رولز کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیا رول ہے اس کے لئے تو اس کے لئے یہ ہے کہ جو قربانی کا جنور ہے وہ آپ اپنے گھر میں نہیں لاسکتے ہیں فارمز ہے وہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ اپنے لئے جو بھی آپ نے قربانی کر دی ہے وہ اپنا جنور لینا ہے وہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں چھوٹا لینا چاہے بڑا لینا چاہے جو بھی آپ کو لینا ہے وہاں پہ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ یہ ہے کہ وہاں اس کو سلیٹر ہاؤس میں لے کے جاتے ہیں وہیں پہ اس کو زبا کرتے ہیں پائج ہوتے ہیں وہ آپ کو نہیں دیتے کیونکہ ہائیجین کا مسئلہ ہوتا ہے انسپیکٹر جو ہے وہ پوری اور اس کی دھاکی کرنے کے بعد اور اس کو جانچ پرتال کرنے کے بعد پھر وہ آپ کے حوالے کرتے ہیں ہاں آپ پھر گھر لے کے آتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جب گھر لے کے آتے ہیں تو ڈسٹیبیوشن آپ کی اسی طرح سے ہوتی ہے جیسا سے پاکستان میں ہوتی ہے پاکستان میں ہو سکتا ہے زیادہ ہوتی ہے کہ جب آپ تھوڑی در کے لیے بھی جب عید والی دن وہ دور نوک ہوتی ہے اور کہتے ہیں جی اپنا گوشت لے لیں یہ تو جو بچوں کو وہاں پہ خوشی ہوتی ہے اس چیز کو جو قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنے کی وہ یہاں پہ جو ہے بہت ہی کم اور محدود لوگوں کو ہوتی ہے کیونکہ یہ کافی جو ہے وہ کہہ لیں کہ یہاں پہ وقتے کا کام ہے تو یہاں پہ اس طرح سے ہوتا نہیں ہے لیکن جو لوگ کرتے ہیں یہاں پہ قربانی وہ اسی طرح سے کرتے ہیں کہ وہ اسی طرح سے لوگوں کے گھروں میں دیتے ہیں جو بھی انہوں نے قربانی دی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ بہت بڑی تعداد جو ہے نا وہ مسلم کمیونیٹی کی ہے تو یہاں پہ اسی طرح سے بہت بڑی بڑی جو چیریٹی کی ارگنائزیشنز ہیں وہ یہاں پہ ہیں کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا کہ ان کی بڑی بڑی فیملیز ہیں تو اس لیے یہاں پہ ہی لوگ قربانی کرتے ہیں تو اب یہ ہے کہ پاکستان کی طرح وہ یہاں پہ کوشٹ لا کے یہ کہیں کہ وہ فریزر میں رکھتے ہیں یہ کرے وہ کرے تو ایسا ایسا چھوتا نہیں ہے تو لوگ زیادہ تار جو چیریٹیز ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں کہ وہ ان کی طرف سے جو قربانی ہوتی ہے وہ کر دیتے ہیں اور وہ پھر جہاں پہ ان لوگوں نے جس طرح سے پاکستان وغیرہ میں جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ جا کے وہ وہاں پہ قربانی کرتے ہیں اور بہت سے ہماری طرح کے لوگ ہیں جن کی پیچھے پاکستان میں فیملیز ہیں جن کی یہاں پہ فیملیز نہیں ہیں تو وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ وہ قربانی جو ہے وہ اپنی پاکستان میں کریں تو یہ بھی بہت ہی ایک آسان اور سہل طریقہ ہے اور یہاں پہ جو پردیس میں جو اس طرح کی بکرہ اید ہوتی ہے وہ اس طرح سے سیلیپریٹ کی جاتی ہے تو جو پردیس کی اید ہے جو خصوصاً جو پردیسی جو صرف مزدوری کے لیے کسی دوسرے ملک میں گئے ہیں جیسا کہ وہ اپنی فیملیز کو ساتھ نہیں لے کے جا سکتے ہیں جس طرح سے آپ دیکھ لیں کہ سعودیہ میں ہے یا ہمارے جو گلٹ کنٹریز ہیں وہاں پہ ان کی فیملیز جو ہے وہ ساتھ نہیں جا سکتی ہیں تو ان لوگوں کے لیے اید کا دن جو ہوتا ہے نا وہ بہت بھاری ہوتا ہے کیونکہ وہ وہاں پہ اکیلے جو ہیں وہ اید کر رہے ہوتے ہیں یا تو وہ جابز پہ ہوتے ہیں یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ اس طرح سے کوئی فیملی جو ہے اس کے ساتھ وہ گیترنگ نہیں کر سکتے ہیں سب جو ہے نا وہ مرد مرد ہوتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں اور کوئی جو ہے نا وہ اس طرح کی ان کی اید کی سیلیبریشن نہیں ہوتی ہو سکتا ہے اید والے دن ان کو چھٹی جاتی ہو لیکن وہ بیٹھ کے ایک ہی جگہ کھانا کھا لیتے ہوں لیکن جو اید کی خوشی ہیں نا وہ اس طرح سے وہ سیلیبریشن نہیں کر سکتے ہیں تو پردیش میں جو ہے نا آج کل آپ ایک اور بھی بہت زیادہ سہولت ہوگی اید والے دن اب یہ اس انٹرنیٹ کی وجہ سے آپ کہہ لیں کہ اس چیز نے بھی جو دوری ہیں وہ کافی زیادہ ختم کرنی ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ آپ کو پل پل کی خبر ہوتی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا پہن رہے ہیں کس طرح سے آپ جو ہے وہ بیٹھے ماں پہ فیملیز بیٹھے ہوئی ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئی ہیں گپ شپ لگا رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ جو ہے وہ ایک دوسرے سے دور ہیں بے شک یہ ہے کہ وہ اس مٹی کی خوشبو ہمیں نہیں آتی ہے لیکن ہم لوگ ہر چیز جو ہے نا وہ اب اس طرح سے فیل نہیں کر سکتے ہیں جیسے کہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا تو مجھے جو ہے نا وہ تھوڑا سا یہاں پہ یہی کلیر کرنا تھا کہ پردیش کی اور دیش کی بتانے کی خوشی کی اس کے علاوہ یہ ہے کہ آج کی ویڈیو میری جو ہے نا بہت پہلے آ جانی چاہیے تھی لیکن میری کچھ یوٹیوب پہ پرابلم چل رہی ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ ویڈیو جو ہے نا میری تھوڑی لیٹ ہو چکی ہے تو آج ہے نا بہت سے لوگ یہاں پہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ پاکستانی جو مسلم ہیں انہی کی دو عیدیں ہوتی ہیں ادھر وائز جو انڈین مسلم ہیں کہہ لیں سعودیہ کے یہاں پہ رہتے ہیں یا دوسرے کنٹریز کے جتنے بھی مسلم رہتے ہیں وہ سعودیہ کے ساتھ ہی جس طرح سے سعودیہ میں عید کی جاتی ہے جیسے ایک دن حاج تھا دوسرے دن عید ہو جاتی ہے تو میں نے ان لوگوں میں کوئی جو ہے نا وہ اس طرح سے اختلاف نہیں دیکھا ہے وہ سب لوگ جو ہے نا چپ کر کے دوسرے دن عید کر لیتے ہیں لیکن جہاں پہ پاکستانی جہاں پہ بھی ہوں گے نا چاہہے وہ کینیڈا میں ہیں چاہے وہ یوکے میں ہیں چاہے وہ یورپ میں ہیں تو ان کے جو ہے نا وہ اختلافات اتنے ہیں کہ ہمیشہ ہم مسلم لوگ جو ہے نا وہ دو عیدیں کرتے ہیں تو جس سے جو ہے نا جو دوسرے لوگ جو دوسری کمیونٹی کے لوگ ہیں نا وہ دیکھ کہ یہ پھر وہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگوں میں کسی قسم کا اتفاق نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ اپنی خوشی بھی ایک دن سیلیبریٹ نہیں کرتے ہیں تو یہ جو اس چیز کا اثر ہے وہ ان لوگوں پر بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ باقی جو جتنے بھی لوگ ہیں جو اپنے تیوار مناتے ہیں وہ سب ان کو پتا ہوتا ہے کیا ڈیٹ ہے کیا دن ہے عام لوگوں نے کس دن کرنا ہے پھر یہاں کی جو گورمنٹ ہے وہ اس طرح کی سہولت دے دیتی ہے کہ وہ اس دن ان کو چھٹی بھی دے دیتی ہے ان کے لیے چھٹی بھی انانس ہو جاتی ہے تو اس طرح سے ہمارے لوگوں ہمیں جو ہے نا جب ہم عید کے لیے چھٹی بچوں کو سکولوں سے کراتے ہیں یا آفیسز میں جو لوگ کام کرتے ہیں تو انہیں باقاعدہ سے پھر وہ آپ انفارم کرنا پڑتا ہے اور وہ چھٹی لینی پڑتی ہے کیونکہ گورمنٹ کی طرف سے کوئی چھٹی نہیں ہوتی ہے اور وہ جو چھٹی ہوتی ہے وہ آپ کی چھٹی چھٹی کاؤنٹ ہوتی ہے یہ نہیں کہ وہ جس طرح سے پاکستان میں ہوتا ہے کہ آپ کا اناؤنس کا دیا جاتا ہے جی تین دن عید کی سیلیبریشن ہوگی اور آپ کو تین دن چھٹیاں ہوں گی تو وہ آپ کی چھٹی کاؤنٹ نہیں ہوتی تو یہ جو ہے نا یہ ہماری تھوڑی پرابلم یہاں پہ بہت زیادہ ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے اپنے ملکوں میں یہ چیز جو ہے نا کیونکہ چاہے آپ پہلے دن عید کریں چاہے دوسرے دن عید کریں آپ کو تین چھٹیاں ہوتی ہیں آفیشلی تو آپ کے لئے وہ چیز جو ہے نا وہ میٹر نہیں کرتی ہے لیکن موسیلی پاکستان میں بھی میرے خیال میں جب آفیشلی جو اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے اسی کے اوپر عیدیں جو ہے نا وہ کی جاتی ہیں کوئی اکا دکا جگہ ایسی ہوگی جہاں پہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہوگا لیکن یہاں پہ جو ہم لوگ باہر رہتے ہیں نا ہمیں اس چیز کی جو ہے نا بہت زیادہ ہمیں شرمندگی فیس کرنی پڑتی ہے کہ ہر جو ہے نا وہ اپنا ایک نکتہ لے کے بیٹھا ہوتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں ہے وہاں چاند نظر آیا اور یہاں چاند نظر نہیں آیا چاند کی جو ہے نا وہ پیدائش کے مدت اتنی تھی تو چاند کیوں تنی تھی برحل جی اید جیسے بھی ہوتی ہے الحمدللہ بہت اچھی ہوتی ہے تو آج کی میری ویڈیو میں تھوڑا سا ان چیزوں کو گلیئر کرنا تھا اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اب میں آپ سے چونگی اور تمام وہ لوگ جو آج عید کر رہے ہیں اور جو کل جو عید ہے وہ سیلیبریٹ کریں گے ان کو دل کی عطا گرائیوں سے عید مبارک اللہ تعالیٰ آپ کو یہ خوشیاں بار پر نصیب کرے اور اپنے ملک کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن اور سکون لے کے آئے اور امن اور سکون کا گہبارہ بنائے اور وہاں پہ خوشیوں کی برسات ہو وہاں پہ خوشحالی آئے اور جہاں پہ بھی دیس میں اور پر دیس میں بھی جہاں پہ بھی ہمارے اپنے بستیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں دھیر ساری خوشیاں لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح کی خوشیاں بار پر نصیب کرے ان کی طرف سے ہمیں تھنڈی ہواے اور سکون ملتا رہے اللہ تعالیٰ سب کی یہ دعائیں جو ہے نہ وہ اپنوں کے لئے قبول کرے تو اس کے ساتھ جی میں آپ سے چاہتی ہوں اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ